مدسیر حریم سے کہتا ہے کہ جتنا تمہارے بارے میں لوگوں نے بولنا تھا بول لیا اب ان کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ تمہیں آکے کوئی بھی بات سنا جائے اب جس کو تم سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کرنی ہوگی یعنی کہ پورے طریقے سے مدسیر نے حریم کو سپورٹ دے دی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ آج تک فائز کی سپورٹ اس کو اس طرح نہیں مل سکی اور جس طرح زلیت اور رسوہ کر کے اسے وہاں سے نکالا گیا وہ یہ بات کبھی نہیں بول پا رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس چھوٹے رستے پہ چلنے پہ صرف اور صرف اس کی تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم غلط رستے پہ جا رہے ہو بے شک میں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی ہے لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ تم کسی کی زندگی خراب کر کے اپنی زندگی کو سکون میں کبھی نہیں کر سکتے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو حقیقت ہے سچ ہے ساری دنیا کے سامنے اگل دو اور بول دو کہ حریم کی کوئی غلطی نہیں ہے حریم بلکل ٹھیک ہے اور ہم نے ہی اس کے ساتھ غلط کیا ہے جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ بہت جلد میں سب کے سامنے اعلانیہ یہ بات کر دوں گا آپ پریشان مت ہو دوسری طب ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فورس کر رہی ہے مدسر کی ماں کے جتنی جلدی ہو سکے تمہیں حریم سے شادی کر ہی لینی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کے وقت ہاتھ سے نکل جائے اور میں تمہیں اب ایسے زلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں تمہاری بیوی ایک پل کے لیے بھی یہاں کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتی ہے اور میں بہت اس سے تنگ آ چکی ہوں اس لئے بہتر یہی ہے کہ جتی جلدی ہو سکے میری زندگی میں ہی یہ فیصلہ کر جاؤ اور میں بھی کوئی اپنے گھر میں خوشیاں دیکھ سکوں اس کو سن کر مدسر خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا ابھی میں نے اس بات کا فیصلہ تو نہیں لیا ہے لیکن بہت جلد میں اس بارے میں بھی سوچ دے والا ہوں کیونکہ حریم کی زندگی بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جتنی اچھی وہ لڑکی ہے اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے بھی سوچ دیا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دیکھ رہوں گا اس کو ایسے اکیلے نہیں چھوڑوں گا جس کی ویسے اس کی ماں بھی کافی خوش ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہی امید تھی مجھے یقین تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے کبھی بھی اس کو ایسے زلیل و رسوات زمانے کے سامنے نہیں ہونے اگر حریم کے بارے میں ایسی ویسی بات کرے گا جب تم نے اس پر اتنے گھٹی الزامات لگائے تھے اب تم کیسے اس کے بارے میں اس طرح سے باتیں کر سکتے ہو اب یہ مافی تلافی کا کوئی فائدہ نہیں بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جو اور دوبارہ کبھی بھی ادھر موڑ کے مت دیکھنا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ فائز بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی دال اب گلنے والی نہیں ہے اب ماف تو کر دیا حریم نے لیکن حریم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائز اس کے دل سے اتر چکا ہے اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے جی بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو اور اب وہ سمجھ چکا ہے کہ اب اس کی دال نہیں گلے گی خیر جی بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکا ہے مدسر کیونکہ مدسر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر اپنی بیوی سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرے کیونکہ اس نے دن بہ دن اس کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے اور وہ حشر کر رہی ہے کہ بات بات پر زلیل اور بات بات پر تانے دیے جا رہے ہیں یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے اب مدسر سے اور مدسر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اب تنگ آ چکا ہوں اس حورت سے بس کوئی ایسا رستہ بتائی ہے کہ بس میں اس کو اب چھوڑ دوں جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو اور اپنے زندگی کو حریم کے ساتھ شروع کرو وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اور اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتی ہے میں تمہارے لیے جو سوچ رہی ہوں بلکل ٹھیک سوچ رہی ہوں میری بات کا یقین کرو اور حریم کو فٹا فٹ سے شادی کر کے اس گھر میں لے آؤ کیونکہ مزید میں بھی اب یہ باتیں برداشت نہیں کر سکی میری زندگی موت کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں ہے فائز کی آنکھیں جب پورے طریقے سے کھل جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پشتاتا ہے لیکن پشتاوے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہ گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ روتا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آخر آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کیا آپ ماں ہو کر اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آخر آپ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہیں جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بس میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ لڑکی اس گھر میں رہے اور جیسے جس طریقے سے تم نے اس کو اس گھر میں لے کیا ہے میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر پاتی اس لیے میں نے یہ سارے قدم اٹھائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ فائز اپنی ماں سے کہتا ہے آپ نے جو کیا سو کیا لیکن میری زندگی تو تباہ برباد کر کے رکھ دی میرے پاس آخر آپ نے کیا چھوڑا مجھے تو آپ نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا جس کو سن کر کافی زیادہ وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے اب جا کر احساس ہو رہا ہے کہ حریم اس کر کے لیے ایک بہترین تفہ تھی لیکن شاید مجھے اس چیز کا اندازہ پہلے نہیں تھا اب جا کر ان چیزوں کا علم ہو چکا ہے کہ ہمنا اور حریم میں کتنا فرق ہے لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کہتی ہے کہہ کشا کہ میں جا کر وہاں سے معافی مانگتی ہوں اور جا کر کہتی ہو حریم کو کہ ہم سب کو معاف کر دے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ مدصر جاتا ہے مدصر کے گھر جاتے ہیں اور کیونکہ حریم وہاں ہی ہوتی ہے اس کی ماں اسے مدصر کی ماں اسے بے حد پیار کرتی ہے جس کو دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے فائز اور کہتا ہے کہ آخر تم ادھر کیا کر رہی ہو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے حریم کہتی ہے کہ آخر تمہارا کیا مطلب بنتا ہے کہ تم اس سے یہ سوال کرو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس طرح سے مجھ سے بات کرو میں چاہے جو مرضی کروں لیکن میں تم سے اس طرح کی کوئی بھی توقع نہیں کر سکتی کہ تم میرے اوپر کوئی روپ جمع سکتے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں تم ہمیں معاف کر دو مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ آخر کیسے میں نے تم پہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیئے اور میں نے تمہاری کسی بات کا یقین تک نہیں کیا لیکن بات یہ ہے جی وہ کہتی ہے حریم کہ اب ان سب باتوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب اس کی ڈھال بن چکا ہے مدسر اور مدسر کہتا ہے کہ اب کوئی بھی اگر حریم کے بارے میں ایسی ویسی بات کرے گا تو میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلتے بنیئے تمہیں تب یاد نہیں آیا تھا جب تم نے اس پر اتنے گھٹی الزامات لگائے تھے اب تم کیسے اس کے بارے میں اس ط کر سکتے ہو اب یہ معافی تلافی کا کوئی فائدہ نہیں بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جو اور دوبارہ کبھی بھی ادھر مڑ کے مت دیکھنا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ فائز بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی دال اب گلنے والی نہیں ہے اب معاف تو کر دیا حریم نے لیکن حریم اس کو کبھی بھی ایک سیپٹ نہیں کرے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائز اس کے دل سے اتر چکا ہے اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے جی بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو اور اب وہ سمجھ چکا ہے کہ اب اس کی دال نہیں گلے گی خیر جی بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکا ہے مدسر کیونکہ مدسر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر اپنی بیوی سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرے کیونکہ اس نے دن بہ دن اس کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے اور وہ حشر کر رہی ہے کہ بات بات پر زلیل اور بات بات پر تانے دیے جا رہے ہیں یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے اب مدسر سے اور مدسر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اب تنگ آ چکا ہوں اس حورت سے بس کوئی ایسا رستہ بتائیے کہ بس میں اس کو اب چھوڑ دوں جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دا اور اپنے زندگی کو حریم کے ساتھ شروع کرو وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے شاید تمہیں اسیس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اور اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتی ہے میں تمہارے لیے جو سوچ رہی ہوں حریم کو فٹا فٹ سے شادی کر کے اس کر میں لے آو کیونکہ مزید میں بھی اب یہ باتیں برداشت نہیں کر سکی میری زندگی موت کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں ہے